بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر آج ایک نئی اپیسوڈ لے کے آئے ہیں ٹائٹن دیکھے تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا کافی ساری ڈیفرنٹ چیزیں ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گی لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک آٹو کیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ ایک چھوٹا سا بیل کا ایکن ہوتا ہے اس کو بھی پریس کر دیں گے تو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروق نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب آج کا سب سے پہلا ایٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک خوبصورت سا ایکزاسٹ ہے جو بائکس کے لیے آتا ہے اور یہ ایک سنیل کی صورت میں ہے اس کی شکل و شواحت کچھ کچھ سنیل سے ملتی ہے اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے سنیل ایکزاسٹ کا بلیک کلر میں ہوتا ہے اور مزید کی بات یہ کہ یہ میٹ بلیک میں آتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی ایکزاسٹ آتے ہیں وہ تمام شائننگ میں ہوتے ہیں یہ پہلا ایکزاسٹ ہے جو میٹ کلر میں آیا ہے اور یہ ایک یونیورسل قسم کا ایکزاسٹ ہے کسی بھی بائک کے ساتھ لگ جاتا ہے اچھا اس میں ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایکزاسٹ جو ہے ڈی وی کلر کے ساتھ آتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈی وی کلر لگا ہوا ہے اس کو آپ نکال کے آگے پیچھے کر کے ساؤنڈ آپ اس کی اپنی مرضی کے مطابق بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایکزاسٹ جو ہے یہ سلپ آن کے ساتھ آتا ہے اس کے بیک پہ آپ یہ سلپ آن لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں لیپون کا دوسرا والا جو حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہکس لگتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی آپ کو اویلیول ہوں گی مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس لیپون پائپ لگا ہوا ہے تو آپ کو پائپ کے ساتھ ویلڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان سپرنگز کی مدد سے ہی اس کو لگا سکتے ہیں اچھا اب اگر اس کی ساؤنڈ کی بات کی جائے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں ڈی بی کلر لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ساؤنڈ جو ہے ایڈجسٹیبل ہو جاتی ہے بھی ہیوی اور تھوڑی سی باریک بھی ہو جاتی ہے وہ آپ اپنی مرضی کی مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سائز کی اگر بات کی جائے تو یہ آلموسٹ دو فٹ کے لگ بگ ہے جو کہ ایک ریزنیبل سائز ہے تمام بائکس کے لیے کسی بھی بائک کے ساتھ آپ اس کو لگائیں تو یہ پراپر سوٹ کرے گا کسی بھی بائک کے ساتھ برا نہیں لگے گا اوہرال بیلٹ کوالٹی کی بات کی جائے تو وزن میں بھی اچھا خاصہ ہے اور بیلٹ کوالٹی بہت اس کی اچھی بنی ہوئی ہے اور یہ ایک لانگ لائف چیز ہے ڈیوریبل چیز ہے زیادہ آر سے چلنے والی کچھ بات کرتے چلے پرائس کی تو یہ خوبصورت سا سنیل اگزاسٹ آپ کو اویلیبل ہوگا جی چھہزار آٹھ سو روپے میں اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں اویلیبل ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چھوٹا سا آئٹم ہے بہت یوسفل ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر وائی بی آر ہو جی ایس فان ففٹی ہو ان میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا ٹائر جو ہوتا ہے بارش کے دوران اگر آپ بائک چلاتے ہیں تو اگلے ٹائر سے چھنٹے اڑ کے پیچھے آپ کے کپڑے بھی گندے کرتی ہیں انجن بھی گندہ کرتی ہیں کیونکہ ان کا مڈ گارڈ جو ہے وہ پورا نیچے تک کور نہیں کرتا ٹائر کو اور جس کی وجہ سے یہ تمام پرابلمس ہوتے ہیں اسی طرح بارش بائکس ہوتے ہیں جن کے پچھلا ٹائر کا مڈ گارڈ بھی پورا نیچے تک نہیں جاتا تو اس مقصد کے لیے یہ ایک مڈ گارڈ ایکسٹینڈر ہے جس کو ہم اپنی لوکل لینگویج میں دمچی بھی کہتے ہیں یا پھر مڈ فلیپ بھی کہتے ہیں مڈ گارڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اس کی لیند تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی مدد سے آپ کو چھنٹوں سے بچنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے بارش میں آپ چلائیں گے تو یہ نیچے تک چوکے کور کر لے گا ٹائر کو تو چھنٹیں نہیں اڑیں گی آپ کے کپڑے گندے ہونے سے محفوظ ہوں گے بائک کی بارڈی انجن گندہ ہونے سے محفوظ ہوگا میڈ آف پلاسٹک ہوتا ہے سینٹر میں ایک پیچ کی جگہ ہوتی ہے عام طور پر مڈ گارڈ کے سینٹر میں بھی ایک پیچ کی جگہ ہوتی ہے وہاں اٹیچ ہو جاتا ہے اگر آپ ایکسٹرا کوئی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آسانی سے ہول بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ میڈ آف پلاسٹک ہے اور ساتھ ڈبل سٹکر لگا کے بھی اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں تو ایک یونیورسل قسم کا آئٹم ہے پلائس کی اگر بات کی جائے تو ٹو ہنڈرڈ نائنٹی رپیز میں یہ آپ کو آویلیبل ہوگا اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پرو ٹیپر کمپنی کی ایک گیر ربر ہے پرو ٹیپر کے اور بھی کافی سارے آئٹمز ہوتے ہیں جن میں فوٹریسٹ بھی آ جاتے ہیں گریفس بھی آ جاتی ہیں اور یہ سارے مل کے ایک آفسیٹ کی صورت میں بھی لگا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو تو بہرحاللہ ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں گیر ربر کی اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے گیر کی اوپر یہ ربر لگتی ہے اور مقصد اس کا کیا ہوتا ہے ایک مقصد تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جوتہ خراب نہ ہو کیونکہ گیر اکثر میرے سمیج جیسے میں خود میری عادت ہے کہ پنجے سے گیر نکالتا ہوں اس صورت میں جوتہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ لگانے سے میٹ آف ربر ہے تو جوتے کے ساتھ بے شک ٹچ بھی ہو جوتہ خراب نہیں ہوگا دوسری چیز خوبصورتی کہ آپ کی بائک جو ہے اس کی ایک یہ کاسمیٹک آئٹمز میں آ جاتا ہے بائک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور سپیشلی اگر آپ نے سپورٹس والا گیر لیور لگایا ہوا ہے جو صرف فرنٹ سے ہی آپ گیر نکال سکتے ہیں تو اس کے لیے تو ایک ماسٹ ایو آئٹم ہے کیونکہ جن کو نہ بھی عادت ہو پنجے سے گیر نکالنے کی وہ بھی اگر سپورٹس لیور لگایا ہوا ہے تو وہ بھی پنجے سے نکالیں گے تو اس صورت میں تو یہ بہت ضروری آئٹم ہے میٹ آف روبر ہوتا ہے بڑے ساوٹ قسم کا آسانی سے چڑ جاتا ہے پرائز کے اگر بات کی جائے تو ٹو ہنڈرڈ روپیز میں صرف یہ آپ کو آویلیبل ہوگا ڈیلیوری پورے پاکستان میں آپ کو آویلیبل ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی آراز سے اگاہ کرنا مدھ بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزید کچھ نئے ایٹمز کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی